بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کی ویڈیوز ایکنے کے لئے ہر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک ماری ڈیو کی ویڈیوز بہت سانی پہنچی رہے اور آپ بھی آپ کو خوبصورت بناتے رہیں لائچہ جمعہ آپ کے ساتھ ہیلتھ کے لیٹل بیو ٹیپز شیئر کرتے رہتے ہیں سو پلیس چینل کا مجھے کرنا نہ بھولیے گا کار بیٹھیں خود کو خوبصورت بنانے کے چند طریقے ٹیمٹر کھانے کے ساتھ ساتھ ایک کیم بیوٹی پروڈکٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کے استعمال سے جلد کے کئی برہدی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور رنگ بھی نکر جاتا ہے گرمی سے جلد کی رنگت خراب ہو جاتی ہے اور کالے دبے بھی پڑ جاتے ہیں جو کہ میک اپ کرنے کے بعد بھی نہیں چھپتے ان دار دبوسے چھکارہ پانے کے لیے آپ ٹیمٹر کے لیے کریم استعمال کریں جلد بیداب ہو جائے گی ٹیمٹر کو اچھی طرح دھولیں اور کٹ کر دو ٹکڑے کر لیں تین ٹیمٹر کا رس نکالیں اور اس کو تیر سمیں تقسیم کر لیں یعنی دو الگ پیالیوں میں آدھا آدھا کر کے رکھ دیں اب ایک پیالی میں تھوڑا سا ٹیمٹر کا رس ڈال دیں اور اس میں ایک چمبر دوڑھا کر چہرے پر لگائیں اور دس مند تک مساج کرتی رہیں گلے کپڑے کی مزد سے چہرہ ساف کر لیں ٹیمٹر کی رس میں ایک چمبر شہد خلدی لیمون کا رس اور ایک چمبر دہی شامل کر کے پیسٹ بنا لیں پھر اس کو اچھی طرح اپنے چہرے پر لگا کر مساج کریں اور کچھ دیر چھوڑ دیں پھر چھنڈے پانی سے موں دھولیں بہتر نتائج چاہتے ہیں تو اس وشل کو ازانہ استعمال کریں تاکہ آپ کی جلد نکھت جائے اور تمام داگ دبی بھی ختم ہو جائیں بلیک ہرچ کو ختم کرنے کے لیے یہ نسکہ استعمال کریں دو ٹوماتروں کو چھترہ دھولیں اور برنڈر میں ڈال کر پیسٹ رنالیں اس میں چار سے پانچ سمجھ کارنٹوں کو ڈال کر ملائیں اور ہلکی آج پر سات منتق پکاتے رہیں ٹھنڈا ہونے پار اس میں ایک ریمو کا رس دو گٹا مانگی کبسول ایلویرہ جیل آزا چمبر سیتون کے تیل اور اکھے گلاب شامل کر کے چھترہ ملائیں اس کریم کو رزانہ دن میں دو مرتبہ چہرے پر دس منتق لگا کر ساتھے پانی سے دھولیں آپ دکھیں گے سینہ سے رنگ گو رہا ہوگا بلکہ چہرے کی جند بھی ٹائٹ ہوگی اور گدھو گوار بھی نہیں رہے گا ساتھ یہ بلیک آج قدرتی طور پر کنٹرول ہو جائیں گے ناکس یونے کرام آپ کو میرے کی بیڈیو ٹیپس اگر اپسان دیں ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی